السلام علیکم ناظرین گمیہ پیات اٹھنی کا علاج میں استعمال ہونے والے عدویات نامات اور جن بیماری میں یہ استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں مانواز کے سلسلے میں آج جس بیٹسن کے بارے میں آج ہم دیکھر کریں گے تو عورتوں کے عمراض میں استعمال ہونے والے بیٹلین عدویات میں سے ایک دوائی ہے جسے جسے ہوں جسے انداز سے آج پیش کرنے ہیں اور اس کے علامات کے بارے میں آج ہم ہم سے کفتگو کریں گے وہ دوائی جو ہے وہ کولوفائلم ہے کولوفائلم سمومن نکرسی امراض میں یعنی نکرسی دردوں میں استعمال ہونے والی دوائی ہے یعنی چھوٹے جوڑوں کے دردوں میں استعمال ہوتی ہے گاؤٹس یہ صرف نکرسی گاؤٹس کی وجہ سے یعنی نکرس کی وجہ سے یہ ہی نہیں استعمال ہوتی بلکہ یہ عام جوڑوں کے دردوں کے استعمال میں بھی کھیلے بھی استعمال ہونے والی دوائی ہے کولوفائلم کولوفائلم عموماً جوڑوں کے درد میں یعنی ہاتھ کے انگلیوں میں پھوکے انگلیوں میں اور کلائی کے جوڑ کے درد کے لیے استعمال کی جاتی ہے کولوفائلم عورتوں کے امراض میں استعمال ہونے والی جنسی امراض میں استعمال ہونے والی بہت بڑی دوائی ہے کولوفائلم کو عموماً عورتوں کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے رہم کی گمزوری میں جس کی وجہ سے عموماً اسکاتِ حمل کا اعمال رہتا ہے اس میں اگر کولوفائلم کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ رزیز انشاءاللہ رزیز وہ حمل جو اسکاتِ حمل کا درد ہوتا ہے اس سے ٹل جاتا ہے عموماً اس کو حمل کے آخری ہفتے میں اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ رزیز وضائع حمل میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عورتیں جن میں اسکاتِ حمل کا خطرہ لاحق ہوتا ہے ان کو ہر ماہ چند دن کولوفائلم پوڈنسی میں استعمال کرے دکھی کرائے جائے تو انشاءاللہ رزیز ان کا یہ پلگنسی کا دورانیا یعنی زمانہ حمل جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے اور انشاءاللہ رزیز زندہ بچے کی یقینی پدائش کولوفائلم سے ممکن ہے کولوفائلم کو میں شارٹر پین کے لئے بھی استعمال کرتا ہوں گو کہ اس کا کتابہ وغیرہ میں تو ذکر نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کے در جو ہے نا وہ شارٹر خطور پر منتقل ہوتے ہیں یعنی کمر سے رانوں کی طرف یا کمر سے ران کے پیچھلی سائٹ جاتے ہیں تو یعنی سیارٹر کے خطور پر یہ درد ہوتے ہیں چونکہ اس کی علامات بھی یہ ہے کہ اس میں وضع عمل کے درامی جب دردیں لگتی ہیں تو رحم کی طرف اس کی درد رحم کی طرف جانے کی بھی جائے اگر سیڈوں پہ جا رہے ہوں یعنی رانوں کی طرف جا رہے ہوں یا کلے کی پیچھے طرف جا رہے ہوں ان کو رحم کی طرف مور دیتی ہے ان کی یعنی سمت رحم کی طرف مور دیتی ہے تو اس لیے اس کو وضع حمل اس لیے یہ وضع حمل میں آسانی پیدا کرتی ہے اور بہت آسانی سے اللہ تبارک وطاللہ وضع حمل کر دیتے ہیں تو چھاٹک پین بھی یعنی چھاٹک آگے ایک بٹھا ہوتا ہے اس میں بھی اس کی مزوری سے بھی جو درد دینا وہ انی خطوط پر چلتے ہیں اس علامت کے بیش نظر میں چھاٹک پین میں کولوف آئلم کو بڑی کامیابی سے استعمال کیا ہے کولوف آئلم جیسا کہ میں ارد کیا ہے برزا حمل کے لیے بہترین ندبیات میں سے ہے کیونکہ اس میں جو حیلہ رحم میں تشنج بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تشنج حیلہ کا سکیل کار سکیل کار کے غلط استعمال کی وجہ سے اگر رحم بہت زیادہ تشنج کا شکار ہو جائے ایسے تشنج کے توڑ کے لیے کولوف آئلم کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر پریگننسی کو دران جنین کی پوزیشن اُلٹی ہو یعنی بچے کی پوزیشن درہ میں اُلٹی ہو تو وہ کسی قسم کی پلسہ ٹیلہ دینے سے بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور اس کے لیے عموما سرجری کرانا پڑتی ہے تو اگر آپ کولوف فیلم کو دو سو طاقت میں کچھ دن استعمال کرائیں تو ممکن ہے کہ انشاء اللہ عزیز انشاء اللہ عزیز یہ کولوف فیلم جو ہے مختلف قسم کے عورتوں کے جنسی امراض مکھامیابی سے استعمال ہوتی ہے کولوف فیلم میں جلدی امراض میں اگر چہرے پر بہت زیادہ بھورے رنگ کے تیل پیدا ہو جائے تو کولوف فیلم ایسی عورتوں کی جلد جن میں بھورے رنگ کے تیل جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں جنا پرگرنسی میں یا پرگرنسی کے بعد ایسے تیل پیدا ہو جائے تو ان کے لیے بہترین دعائی یا یہ ایسے تیلوں کے لیے نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی اتنی محصر ثابت ہوتی ہے بعض اوقات ان تیلوں کا نام نشان بھی نہیں رہتا اور عورتوں میں اکثر کامیابی سے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ جلد پرگننسی کے بعد جلد سیاہی مائی ہو جاتی ہے سیاہ سیاہ سے رنگ جلد ہو جاتی ہے اور جلد پوری صاف نہیں ہوتی اگر کولفیلم کے علامات ہو تو یہ بجائے بیوٹی کریم میں استعمال کرنے کے یا میڈیکیٹڈ استعمال کرنے کے تو آپ ان علامات کو مدی نظر رکھ کے اگر آپ کولفیلم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی ایسی سیاہی مائی جلد کے لیے اولین دبائی تو آرسین سلف لے ہیں اور اگر سکیل کار کے علامات ہیں تو سیاہی اور دلوں کو سکیل کار 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 کر سکیل کر سکتی ہے اور اسی طرح سی پی کے انعامات ہوں تو سی پی آرسین جلد کو ساپ کر سکتی ہے لیکن کسی قسم کے یعنی یہ بوری جلد ہو لیبرجن ڈاٹس ہوں بورے رنگ کے جلد ہو جائے اور اس میں بورے بہترین نزوائی ہے اسی طرح جلد امراض جس قسم کے بھی جس قائن کے بھی ہوں چاہے زمانہ یاسیت کے ہو یا پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے بعد کسی کسی مچھائیں یا کیر پتیل ماس کیل پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ لزیز ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ لزیز کسی قسم کے ریڈییٹر لینے کی ضرور نہیں چند ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کی گلد میری خان پیدا ہو جائے